اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مصدق قاضی اور رات دیکھ رہے ہیں مگنیفیسنٹ وارز آف اسلام آج ہم ذکر کریں گے بیٹل آف انکرا جسے بیٹل آف انگورا بھی کہتے ہیں جو بیس جولائی چودہ سو دو کو لڑی گئی تھی جس میں ایک طرف امیر تیموری سلطنت تھا جبکہ دوسرے طرف سلطنت غثمانیہ تھی امیر تیموری سلطنت کے حاکم امیر تیمور تھے جبکہ سلطنت غثمانیہ کے اس وقت کہ حاکم سلطان بیازد یلدرم اول تھے اگر اب ہم امیر تیمور کی انٹرڈکشن پر جاتے ہیں امیر تیمور موجودہ اوزبیکستان کا حاکم تھا جس نے سینٹرل ایزیا میں چنگیز خان کے بعد سب سے طاقتور حکومت قیم کی وہ منگولوں کے حندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر سے عظیم منگول سلطنت قڑی کی اس نے ایران، ارمینیا، ازربائیجان، میسوٹوپومیا، رشیا، یوکرین، بارد پر حملہ کیا اور اس کی حکمرانی حاصل کی اور دنیا کا سب سے طاقتور ترین فوج کا مالک بھی بن گیا اس بنا پر اسے دی ارڈ شیکل یعنی دنیا کو ہلا دینے والا بھی کہتے ہیں اب ہم سلطان بیازید یلدرم کی انٹرڈکشن پر جاتے ہیں سلطان بیازید یلدرم سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور ترین حکمران تیجی سے دی تنڈر بولٹ یعنی گرجنے والا بھی کہتے ہیں جو کہ آدھی یورپ کو فتح کر چکے تھے اور اس وقت کو سنٹینیا کا ماس رکھی ہوئے تھے اگرچہ سلطنت عثمانیہ اور امیری سلطنت کے درمیان بہت دیر سے ٹسل جا رہی تھی لیکن سلطان بیازید یلدرم نے ان امیروں سے حراج وصلشی رکھی جو امیر تیمور کے زیادہ رسائے تھے اس بنا پر امیر تیمور نے چودہ سو ایک میں شہر سیواز جو کہ موجودہ شام میں ماس رکھ کر لیا اس شہر کا دفاع سلطان بیازید کا بیٹا کر رہا تھا کئی ہفتوں کے ماسے کے بعد امیر تیمور نے شہر سیواز پر قبضہ کر لیا اور شہزادہ لڑائی میں مارا گیا اگر سینیریو آف بیٹل آف انگورہ کا ذکر کیا جائے تو جیسے ہی سلطان بیازید یلدرم کو اپنے بیٹے کی حلاقت کا پتت چلا تو سلطان بیازید یلدرم نے یورپ کے مایدانوں میں گھر سوار دڑائے اور عیسائی دنیا اپنے لوہے میں غرق فوج اپنے نئے آقا کی مدد کے لیے بیش دیئے سلطنت عثمانیہ کی نیجی افواج کے ساتھ عیسائی فوجوں کو لے کر سلطان بیازید یلدرم امیر تیمور کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا اگر فوجی اداد و شمار کا ذکر کیا جائے تو امیر تیمور کے پاس قریباً ایک لاکھ چالیس ہزار افواج تھی جس میں تین سو جنگی ہاتھی بھی تھے جو ہندوستان سے لائے گئے تھے سلطان بیازید یلدرم کے پاس اسی ہزار فوجی تھے جس میں دس ہزار جینل سریز اور بیس ہزار عیسائی فوجی تھے جنگ کے دوران سلطان بیازید یلدرم کی قیادت میں غثمانی فوج نے تاتاریوں پر ایک مضبوط ترین حملت کیا مگر اس دوران تاتاری فوجوں کے تیرانداز اس وقت دنیا کے بہترین تیراندازوں میں شمار کیا جائے تھے انہوں نے آگ کے تیر برسا کر عثمانی فوجوں کے ہزاروں سپائیوں کو قتل کر دیا اور ہزاروں نے پسپائی احتیار کر دی اس دوران لوہیں میں غرق عیسائی فوجوں نے تاتاری کے بڑھ سواروں کو روڑ دیا کیونکہ ان کے لوہے کے ذرہوں پر تیر اثر نہیں کر رہے تھے آہر کرتے موری فوج نے عثمانی فوج کو پانی کی پرامی حتم کر دی جس کے بعد بہت سے عثمانی فوجی امیرد مور سے ملتے پھر سلطان بیازت نے آخری لڑائی کا حضم دیا جو مام قتال پر 20 جولائی 1420 کو لڑی گئے شام تک لڑائی کی یہ صورتحال تھی کہ عثمانی فوجی یا تو باگ چکی تھی یا قتل کی جا چکی تھی سلطان بیازت یلدرم صرف دس ہزار جینری سو کے ساتھ ایک لاکھ تتاری فوجوں کے درمیان پنس گئے آہر کر سلطان بیازت یلدرم کو گرفتار کر لیا اور انہیں قید کر لیا گیا جب اسے عمیر تیمور کے پاس پیش کہ گیا تو اس کی حالت بہت ہواب تھی لیکن سلطنت عثمانیہ کی خوش نصیبی یہ تھی کہ امیر تیمور صرف انکرہ کو لوٹ کر چین کو فتح کرنے کی ارادہ سے واپس چلے گئے اور تماؤ اور باقی چار شہزادوں نے عثمانی سلطنت میں خانہ جنگی برپا کر دی ہائر کر سلطان مراد اول کو تحت نصیب ہوئی جس کے بیٹے سلطان محمد تو نے کسپنٹنیا کو فتح کیا جسی بھی جسے لیا